کہا گیا جی کہ گوھر صاحب کو بنایا گیا چینمنٹ تو ٹھیک ہے اگر خان صاحب نے ان کو نومینٹ کیا ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو پھر رکھیں گے ٹھیک ہے پھر خان صاحب نے کیا تو ہم کہتے ہیں جیسا بھی جو بھی ہے لیکن یہ ان کا ذاتی معاملہ اب ایک فرد کے پیچھے لگ کے تو ساری پارٹی کو خراب نہیں کیا جا سکتے اس کا کیسے پبلک کا کیسے ذہن ہوگا وہ ابھی ڈاؤٹ فول ہے یہ الیکشن نہیں ہونے الیکشن نہیں ایک بار شہباز شریف کو میں نے ووڈ دیا تھا شہباز شریف بندہ قابل وزیراعلا لیبل تک سر بیرشتر پاکسان تمریک اقصاب کی کامیننسی ہے کیا لگتا ہے کہ کمی بڑا سے کمی بڑا سے کمی بڑا تو نہیں ہو جائے جو بڑا ویڈی ایک دائی کرتے ہیں اور اپیر تک وہ جب یہ چیز دیکھیں گے نا کہ یہ خان صاحب کی نومینیشن ہے تو انشانلہ اللہ وہ اس پہ کمپرومائز کریں گے سر خان صاحب نے کوئی ٹی وی پہ آ کر تو نہیں کہا کہ یہ میری نومینیشن ہے خان صاحب کوئی ٹی وی پہ بلاتے نہیں ہیں میرے بھائی مطلب سوشل میڈیا پہ کہہ لیں لیکن خان صاحب کیا پتا کہ کوئی فراڈ نہ کر دیا ہو اس وقت حقیلوں کے ذریعے پہ غام آتی ہیں نا بھائے ظاہری بات ہے جی ہمیں کیا پتا کہ اندر سے کون کیا کہہ رہا ہو یہ تو اب جو کہا گیا جی کہ گوھر صاحب کو بنایا گیا چینمن تو ٹھیک ہے تو یہ اس کی مزید وہ کرنے کے لئے خان صاحب جو ہے نا آجیں گے کسی بتا دیں گے کہ لہاں جی میں نے نومینیشن کی ہے گوھر صاحب کی تائناتی پر کہیں پاپولاریٹی جو گراف ہے مشہوری جو ہے پی ٹی آئی کی کام تو نہیں ہو جانی اب نہیں ہوگی کام کیوں سر کیونکہ جو پی ٹی آئی کا ورگر ہے نا وہ دیکھیں نا جب اگر خان صاحب نے ان کو نومینیشن کی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ تو پھر کھیں گے ٹھیک ہے پھر خان صاحب نے کیا تو ہم کہتے ہیں جیسا بھی جو بھی ہے خان صاحب نے کہا تو ٹھیک ہے خان صاحب کسی اور کو بھی نومینیشن کر سکتے ہیں لیکن کچھ سوچ کے ہی کچھ ایسا کام کی ہے انہوں نے اکبر ایس باور جو فانڈرن میمبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ان انتخابات کے خلاف میں چیلنج کروں گا عدالت میں نے کہ یہ صحیح انتخابات نہیں ہوئے وہ خود بننا چاہتے سے تو اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے دیکھیں جی یہ ان کا ذاتی معاملہ اب ایک فرد کے پیچھے لگ کے تو ساری پارٹی کو خراب نہیں کیا جا سکتے نا کہ وہ اس کے اگینسٹ ہوں گے اب اللہ جانے کہ یہ پہلی بات تو یہ کہ سمجھ سے باہر ہے میں تو ابھی بھی ڈاؤٹ فول ہوں کہ امتخابات ہونے بھی ہیں کہ نہیں آٹھ فروری کی تاریخ پر ابھی بھی آپ ڈاؤٹ فول ہیں میں ابھی بھی ڈاؤٹ فول ہوں میں ابھی بھی ڈاؤٹ فول ہوں سر کیوں ڈاؤٹ فول ہیں اب تو باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے الیکشن کمیشن تیاریاں کر رہے ہیں جناب پچھلے سولہ ستارہ مہینوں سے جو ایک عوام پہ بجلی گر رہی ہے ہر لحاظے ہر طرف سے تو اس کا کیسے پبلک کا کیسے ذہن ہوگا وہ ابھی ڈاؤٹ فول ہے یہ الیکشن نہیں ہونے الیکشن نہیں یہ اگر ہوگی تو سیلیکشن نہیں ہوگی تو میاں صاحب پھر چوتھی بار آ رہے ہیں آپ کے خیال جناب جو شباز شریف کو لاسکتے ہیں تو میاں صاحب کو کیوں نہیں لاسکتے ہیں میاں صاحب کی ہر چیز کلیر ہوگی تو میاں صاحب آ بھی سکتے ہیں آپ کی عمر کے بندے میں اکثر ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ اس ملک کو ٹھیک کریں گے ان کو کیوں لگتا ہے اور آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ میاں صاحب ملک کو ٹھیک نہیں کریں گے وہ لوگ خود ٹھیک نہیں ہو سکے تو میاں صاحب نے کیا ٹھیک کرنا ان کو اتنا شعور ہی نہیں ہے تو آپ کی عمر کے لوگ ہیں وہ سر میری عمر کے لوگ ہیں جیسے سوچ یا اور دوسرے لیسے سوچ تو نہیں رکھتے ان کی سوچ آپ سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں سر باری تعداد ہے ان کی وہ بھاری تعداد جیسی بھی ہے جو کچھ بھی ہے فیر الیکشن کرانے تو دیکھ لیں کہ کس کی تعداد بھاری ہے وہ تو نوجوان نسل عمران خان صاحب کے ساتھ تھا نا تو سار جی نوجوان نسل کتنی ہے آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ پینٹ سے ستر فیصد ہے ہاں تو پھر اگر پینٹ سے ستر فیصد ایک طرح ووٹ چلا جاتا ہے پیچھے کتنی پرسنٹیج رہی جاتی ہے تو ہمارے بڑے آج بھی کہتے ہیں میاں دے نعرے بجن کے وہ کیوں کہتے ہیں ابھی جناب جس طرح سے بجنے چاہیے اس طرح بجنے نہیں نعرے بجتے پہلے پتہ چلتا تھا کہ ہاں جی میاں کے نعرے بجتے ہیں اب تو بس مسلم لیگ نور چند باز جاتے ہیں زندہ بات لاکھوں لوگ ہیں سارا آج بھی سار جی لاکھوں لوگ کی تو آج نہیں نکلتی آج نہیں نکلتی لیکن لاکھوں لوگ ضرور ہیں آج نکلے پتہ چلے کہ ہاں جی کچھ ہے ہمیں تو نظر کچھ نہیں آتا میاں صاحب کے اپنے فیوریٹ ہلکوں میں جو ہے نا ان کا کوئی اتنا ریسپونس نہیں ہے آپ یہاں کھڑے ہیں میاں صاحب کا فیوریٹ ہلکہ ہے لیکن بہت چینج آگی لوگوں کو بہت چینج آگی ہے آپ لازٹ ٹائم میاں صاحب کو کب سپورٹ کرتے تھے دیکھیں جی میں میاں صاحب جو بھی تھے ہم نے تو کبھی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی نہیں ہماری دیتے تھے نا میاں صاحب کو میاں صاحب کو ووٹ کبھی نہیں دیا ہاں ایک بار شہباز شریف کو میں نے ووٹ دیا تھا شہباز شریف بندہ قابل تھا ابھی بھی مانتے ہیں یا ابھی نہیں مانتے ہیں وزیراعلا لیبل تک وزیراعلا لیبل تک وزیراعلا لیبل تک بہت نائس گوڈ ایڈمنیسٹریٹر ہمیں اس کی اب بھی تعریف کرتے کہ نظر آتا تھا کام ہوتے ہوئے نظر آتے تھے سب سے بڑی بات یہ تھی تو وہ بندہ خود دفتری اوقات سے پہلے دفتروں میں پہنچ جاتا تھا سر آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا بیریشٹر گوھر جو ہیں وہ کہیں عثمان بزدار صاحب اتنا ہو آپ کو لگتا ہے ہو جائے عثمان بزدار صاحب ہے اور گوھر نسیم صاحب جو ہیں اس میں بڑا فرق ہے ایڈوکیٹ ہے بزدار صاحب کا تو کوئی اتنا پدود دربانی معلوم ہو جائے لیکن یہ محشلہ پڑے لکی شخصیت ہیں اگر کوئی خان صاحب کوئی بات کہتے ہیں تو یہ کمس کا جواب دے سکتے ہیں ناظرین سار کے کومنٹس آپ نے جانے ہیں آپ کے کیا کومنٹس ہیں کومنٹس ایکشن میں ضرور بتائیے گا